السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بلکل سناٹا ہے صبح ریٹوں کی معلومات نہیں تھی اس لیے ویڈیو نہیں بنائی تو ابھی آج کا سارا دن گزر گیا کام میں تو صورتحال سامنے آگئی ہے واضح ہو گئی ہے تو جو سناٹا ہفتے کو نظر آرہا تھا بلکل پورا ہوا تو آج میں نے کل کے لیے جو سودے کیے ہیں وہ ایک سو اٹھائیس روپے ایک سو انتیس روپے اور کل جو ریٹ بتایا جائے گا ایک دو روپے کم ہی ہوگا ہو سکتا ہے ستائیس یہ رات کو لاورب میں بلٹ کی پوزیشن آنے پہ ہے تو مارکیٹ ویسے کہا جائے تو خراب ہی ہے صورتحال جب مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے تو پھر نیچے کو ہی جاری ہوتی ہے روز دو تین روپے گرتی ہے تو یہ کافی دنوں سے جو بلکل سلو سلو آ رہی تھی نیچے اب ایک دم زیادہ آئی دوسری بات یہ کہنی تھی کہ یہ ریٹ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہ دکانوں سے خریداری کی ہوتے ہیں گدام والوں کے گدام والے جو سیل کرتے ہیں ان کا الگ ریٹ ہوتا ہے تو یہ جو شہر کی دکانوں سے مال اٹھ کے آتا ہے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے سو فیصد تو نہیں کہہ سکتے لیکن قریب قریب ہوتا ضرور ہے اگر میں نے آج اٹھائیس کی خریداری کی ہے تو کسی نے انتیس کی کی ہوگی کسی نے ستائیس کی بھی کی ہوگی تو قرنگی سائٹ سے جو اطلاع ملی ہیں قرنگی میں جو کچھ قدام ہیں انہوں نے آج چھبیس کا ریٹ نکالا ہے چھبیس کے ریٹ کی آواز دی ہے ظاہر ہے ایک دو دن پہلے لوگوں کو سنانا پڑتا ہے تو پھر ریٹ جاگے کم ہوتے ہیں آواز تو دینی پڑتی ہے اس کے بعد ہی نیچے آتا ہے تو آگے پھر جب بکنے کا باری آتی ہے تو بکنے کا ریٹ جو ہمارا ہے تو اس میں اگر ہم بتیس تیتیس میں خریداری کرتے ہیں تو شدید قسم کا نقصان ہے اگر اٹھائیس میں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ برابری ہو جائے برابری ہو جائے فائدہ نہ ہو بہرحال یہ تو کاروبار کا حصہ ہے نفع نقصان تو ہوتا رہتا ہے تو اب مارکیٹ ڈاؤن پوزیشن میں ہے تو اس لیے فیلحال تو پوزیشن ایسی ہے خریداری دیکھ بالکے کریں کوپر کے ریٹ بھی تھوڑے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہ رہو ہے لیکن پچیس سو بیس تیس حد برقرار ہے پچیس سو کوئی لگا رہا ہے اور کوئی پچیس سو بیس بھی لگا رہا ہے پیتل کے ریٹ پندرہ سو سے پندرہ سو چالیس کے درمیان ہیں اس میں بھی دس بیس کا فرق ہو سکتا ہے نرم سلور پانچ سو دس پندرہ اور کڑک سلور پانچ سو تیس روپے لیکن اگر آپ کسی سے مکس لیتے ہیں خاص کر گودامہ والے جو مکس لگا رہے ہیں تو پانچ سو بیس کی پرچی لگا رہے ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے کیونکہ گودام کا دکان والے پر ایڈوانس بھی ہوتا ہے کچھ ادھار کیش کے تکر بھی ہوتا ہے تو فرق تھوڑا بہت ہو سکتا ہے بیٹری کے ریٹ تین سو روپے اس میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے نہ تیزی ہے نہ مندی ہے بیٹری کے ریٹ دو سو پچانویں تین سو پانچ تک بھی ہیں اس میں بھی کیش ادھار کا فرق ہے کیونکہ آج کل کام ایک نہیں رہا ہے کیش کے ریٹ کم ہے ادھار کے ریٹ زیادہ ہیں کام زیادہ تر ہمارا ادھار پہ چلا گیا ہے پوزیشن کاروباری خراب ہے کچھ سیاسی صورتحال تو اس وجہ سے پیتل کے ریٹ پندرہ سو بیس تیس روپے ہیں مکس اسٹیل ایک سو ساٹھ ستر روپے اچھا لوہے کے ساتھ جو تین ڈبا آتا ہے لائٹ ہوتی ہے اس کے ریٹ پچاسی روپے پچاسی سے نبوے کے درمیان لیکن نبوے کم ہیں پچاسی روپے ظاہرہ تقریباً پندرہ سے بیس روپے لوہے میں فرق آیا تو لائٹ میں بھی فرق آئے گا سینیٹری کے ریٹ بھی پچاسی سے نبوے ہیں مشینری کے ریٹ پینتیس روپے اگر کوئی الگ دے گا ویسے تو سکریپ کے اندر ہی آ رہا ہے مکس تیس میں آئے باتیس میں آئے یا انہتیس اٹھائیس میں آئے تو وہ مشینری بیڈ مکس ہی آتا ہے باقی ریٹ اپنے حساب سے چل لیں پلاسٹک کے ریٹ اٹسی سے پچاسی روپے ہیں وہ بھی برقرار ہیں کڑک بوتل کے ریٹ بڑھ گئے ہیں کڑک بوتل کے ریٹ کسی جگہ ایک سو تیس روپے ہیں کسی جگہ ایک سو چالیس ایک سو بیس سے لے کے ایک سو چالیس کے درمیان ہیں یہ بھی جو مال لے جاتے ہیں ان کے ریٹ کا فرق کیش ادھار پہ ہوتا ہے گتے کا ریٹ پچیس روپے سے لے کے پینتیس روپے کے درمیان ہے کراچی میں پچیس روپے سے لے کے پینتیس روپے تکڑے کا ریٹ پچاس سے پچپن اور کاپی کے ریٹ پچپن روپے پچپن روپے سے اٹھاون روپے تک آج جو دکانداروں کو بیپاریوں نے کاپی کے ریٹ دیئے ہیں وہ پچپن سے اٹھاون روپے اس میں تھوڑی سی کمی ہے مارکٹ کی صورتحال سست ہے کراچی میں سکریپ کی شورٹیج بھی ہے دکانوں پہ بھی ظاہر ہے مال کم ہے اگر آگے سے ریٹ کم ہوتے تو دکاندار بھی تھوڑا سا ریٹ کم کرتے ہیں کیونکہ دس روپے کا مارجن لے کے تو وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں تو اس ویے سے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں تھوڑی سی شورٹیج اور بڑھ جائے منڈی جو ہے وہ ڈاؤن پوزیشن میں ہے دیکھ والے کے خریداری کریں اپنے بیپاری سے جس سے آپ نے کام کرنا ہے یا جس سے آپ کام کر رہے ہیں سودا اس سے کرنا ہے اس سے لازمی رابطے میں رہیں ہو سکتا ہے جو میں ریٹ بتا رہوں اس سے زیادہ پہ وہ آپ کا مال بک جائے کوشش کرنے سے سب ہو جاتا ہے دیکھ والے کے کام کریں اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے آمین